اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو ٹی ٹی یعنی کہ تھنڈر کور ٹوکن لیسٹ ہو چکا ہے ایکسچینج کے اندر کوکوین ایکسچینج کے اندر انیلسز کرتے ہیں پچھلا ہمارا جو بھی انہیں ڈیٹیل سے بات کی تھی اس کا ریو کرتے ہیں اور اس کا جو بھی ہمارا ریزلٹ نکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے راوہ یہ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بتا جا جا گیا زیادہ کوکن لیسٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں سے کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے کتنی پرست چانس ہیں کہ وہاں سے ہمیں پروفٹ ہوتا ہے اور کتنی پرسین چانس یں ليسول مشاہد کر سکتا ہے اور اگر میں پرائز کے اوپر کس پوریز کے اوپر اگر آپ کو ٹارگٹ دیا تھا میں نے وہاں پر بائک کیا ہے تو آپ کو لائق ہوئے ہوئے کیونکہ اس کی ویڈیو میں نے بتا ہی تھی کہ بنائی تھی کہ کیسے کیسے آپ نے اس کو بائیک کرنا بائیک تو اس کی میں پرائیز اپ اندر کر دوں گا کوئی مارکیٹ کیاپ کے حساب سے بھی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جس بھی اندر لیسٹ آب وہاں پر اس کا چارٹ بھی آپ کے ساتھ ریڈ کر کے دکھا دوں گا مطلب یوں کر لیں گے چارٹ کو بھی اور اگر کوئی بنتا ہوا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ بائی کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ جب یہ کسی ایک چینج لیسٹ ہوگا نیکس ٹائم تو اس کے اندر پھر دوبارہ میں کوئی پھر دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس کے اندر لگائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں مانتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں کیا اندر ہوں گی ابھی تک ان کو ابھی در کیا کرنا چاہیے ان کا ایک سلیوشن بھی آپ کو میں دے دوں گا ویڈیو کے اندر کے کیا کچھ ان کو کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو پندرہ پرسنٹ اس کے اندر پھر ایک کیوں ہیں کیونکہ اکثر جو ہے اس کی پرائز کوئی مارکیٹ کی پرائز کے ایک پل ہو چکی ہے لیکن یہاں پر پندرہ پرسنٹ کا پمپ میں شو کروا رہا پندرہ پرسنٹ آپ پر شو کروا رہا تھا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب یہ لیسٹ کیا گیا تھا کوکن اکسی اندر تو وہاں پر ایک اس کی لیسٹنگ یا ایشو پرائز رکھی گئی تھی یہ ایشو پرائز سے پندرہ پرسنٹ آپ ہے ابھی تک جو ایشو پرائز رکھی گئی تھی اس سے پندرہ پرسنٹ آپ ہے اس کے لئے ہم اس کا کھول لیتے ہیں کینڈل چارٹ جیسے کینڈل چارٹ اوپن ہو جاتا ہے وان ڈے کا ٹائم فریم اوپن ہے تو میں اس کو منیمم ٹائم فریم کے اندر لے کر جاؤں گا اور آپ کے ساتھ شکر ہوں گا اگر وان ڈے کا ٹائم فریم کے اندر دیکھیں تو ڈیرو پائنڈ ڈبل ڈیرو فور ایٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ اس کی ایشو پرائز تھی یہاں سے اس کی ٹریڈنگ اوپن ہوئی تھی مارکیٹ کی اندر لیکن مارکیٹ کی کہاں تا گئی ہے 0.00645 مطلب پانپ تو کیا اس نے الموسٹ یہ تو بن رہا ہے الموسٹ آپ کے پاس 40% بن رہا ہے اس کا پانپ 40% 35 تقریباً الموسٹ 30 یا 35 بن رہا ہے تو اس نے پانپ دیا لیکن جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت اسی پرائز تھی 0.00578 کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے 0.0054 کے اوپر یا 5555 کے اوپر ملے تھا آپ نے اس کو بائی کرنا ہے تو جو لوگ مجھے فالو کر رہے تھے انہوں نے اگر 0.0054 کے پر بائی کیا تو وہ 0.0064 کے پر گئے ہیں پروفر تو ہوا ہے ان کو اگر اس میں سیل نہیں کیا تو اس میں میری کوئی قصور نہیں ہے اگر انہوں نے سیل کر دیا ہے تو وہ بہت اچھا ہے اچھی بات ہے انہوں نے انہوں نے ادھر سے پروفر جنریٹ کیا ہے اگر نہیں جنہوں نے سیل کیا انتظار کرتے رہے ہیں تو ان کی پرائی جو اب ایکول ہو چکی ہے مطلب وہ ابھی تک پروفر کے اندر نہیں ہے وہ اس کو ہولڈ کر سکتی ہیں چار سے پانچ دن کیونکہ جب اس کی مارکیٹ کے اندر ہائپ ختم ہوگی پامپ ختم ہوگا اس کے بعد ایک بار دوبارہ اس نے اوپر جانا ہے کوشش کرے گا دوبارہ اوپر جانے کی اس وقت آپ کو یہاں سے پروفر ہو سکتا ہے اگر ابھی بھی آپ کو نہیں ہوا تو اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے 0.0064 کے پر بائی کر لیا ہے یا اس سے تھوڑا کم بائی کر لیا ہے 58 کے پر کر لیا ہے 59 کے پر بائی کر لیا ہے اور کچھ زیادہ کوانٹری کے اندر بائی کر لیا ہے تو وہ بھی تک لوس کے اندر ہوں گے اچھے خاصا لوس ہوگا ان کا اگر ان کو اب کیا کرنا چاہیے اس کا سلیوشن بھی آپ کو دے دیتا ہوں ایکسچینج مارکیٹ کے اندر ایک نہیں ہے یہ جو میتھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہت کم لوگ آپ کو بتاتے ہیں اس طرح کے میتھر سے رسک بھی ہے اس سے پروفٹ بھی ہے کیونکہ لیسٹ ہو رہا ہے کوئی ایکسچینج کے اندر تو وہاں پر انویسٹ میں ٹیک بار تو آتی ہے اب ایکسچینج کے اندر جب یہ لیسٹ ہو ہے تو یہاں پر کچھ بھی انویسٹ میں نہیں تھی زیرو ڈالر تھی لیکن اب جا کر ہیں یہاں پر آپ مارے پاس انویسٹ میں آ چکی ہے دو لاکھ بہتر ہزار ڈالر کتنے دن کتنے گھنٹے کے اندر تین بجے لیسٹ ہوا ہے ساڑے مطلب دو سے دھائی گھنٹے کے اندر اتنی انویسٹ میں آ چکی ہے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا مطلب کہ دھائی گھنٹے ہوئے ہیں تو دو سے تین دن کے اندر اس کے اندر کافی زیادہ انویسٹ میں آ چکی ہوگی لیکن پرائز رہے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر بائی کریں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور ایکسی ہیں اس کے اندر بھی ٹپوزر کر سکتی ہیں کچھ لوگوں کی فیوریٹ ہوتی ہے کو کوئن ایکسینج کچھ لوگوں کی کوئی اور ایکسینج ہوتی ہے تو آپ نے ابھی ویٹ کرنا ہے ایک تو چینل کو سپکائب کر لینا ہے کیونکہ اگر یہ ٹوکن کس اور ایکسینج نہیں کر لیسٹ ہوتا ہوگا تو اسی چینل کے اپر آپ کو نز ملے گی کہ کس ایکسینج اندر لیسٹ ہو رہا ہے اگر آپ نہیں بھی اس کے اکسین کو جوائن کر رہے ہیں تو آپ نے اس ٹوکن کو یہاں پر ہی سیل کر دینا ہے کیونکہ اس دن اس کے اندر پمپ آئے گا اس ٹوکن کے اندر تو وہاں پر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ایک تو یہ پروسس ہو گیا سلیوشن ہو گیا ان لوگوں کے لیے جن جو لوگ اس کے اندر کریش میں ہیں کریش تو کر چکی ہیں اب اس کو سیل کرتے ہیں تو ان کا لوس تو ریکوورٹ کسی صورت نہیں ہوا اس سے اچھا آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ہولڈ کر لیں چار سے پانچ دن لگیں گے ہولڈنگ کے اس کے بعد کئی نیوز آ ہی جائے گی کہ کسی ایکسین کے اندر لیسٹ ہو رہا ہے کوئی مارکٹ کے اپ اپن کار لیتے ہیں پرائیز پریڈکشن آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں میں ونڈے کی پرائیز پریڈکشن کریں گے ہم آپ کے ساتھ کہ ونڈے کا اس کا کیا پروسس رائے اگر پرائیز پریڈکشن کی بات کریں تو ونڈے کے اندر اس کی پریز کوئی مارکٹ کے پرائیز نبول پر صدا سب کے جو پرائز میں نے آپ کو بتائی تھی اس پرائز کو اس نے ٹوی٠ beide آورز کے اندر ٹچ کیا ہے ایک بار اس سے بھی نیچے گئی تھی لیکن ابھی کا جو ڈیٹا شور ہے 24 آورز کا وہ 0.00558 4 کے اوپر گیا ہے اور نئی بھی اس پرائیز کے اوپر بائی کیا آپ نے تو اس سے بھی نیچے گئی تھی اس پرائیز کے اوپر بائی کیا ہے تو پافٹ ہوا ہے اور ہائی اس کی بات کریں تو 0.0059 اب کوگن ایک چینج کے اندر لیسٹ ہویا ہے تو وہاں پر اس کی پرائیز زیادہ رہی ہے پاپ رہا ہے پرائیز کے اندر کیونکہ ایک ادام اس کے اندر انویسٹ میں آ رہی تھی اس کے کوئن مارکیٹ کیاپ کی پرائیز کے ایکوال ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لابے باقی جتنی بھی ایک چینجز ہیں ان کی جو کالکولیشن رہی ہے وہ ان کے اوپر اس کی پرائیز سیم رہی ہوگی کوئن مارکیٹ پرائیز کے صرف کوئن کے اندر اس کو اندر اچھا پاپ آیا ہوگا جس کی وجہ سے میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ بائی کر کے اپنے کوئن ایک چینج کے اندر ٹوکن کو لے کر جانا ہے اگر ادھر آپ ٹوکن کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کا چانس ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر زیادہ پروفٹ ہو اگر آپ کوئن مارکیٹ کیاپ کے اوپر رہتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے کسی ایک چینج سے بائی یا سیل کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بہت کم پروفٹ ہوگا تو اس کی پرائیز کی آپ کا شیئر کر دی اب میں شیئر کرتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر کس کیس ایک چینج کے اندر لیسٹ ہے ابھی تک کافی ایک چینجز رہتی ہیں جن کے اندر لیسٹ ہونا ہے اس نے بینانس بھی رہتی ہے میر ایک چینج تو وہی ہے ہمارے لیے اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایک چینجز ہیں جہاں پر ابھی تک لیسٹ نہیں ہوا اور اس کا مشن یہ ہی ہے کہ اب اب نیکس جو ایک چینج ہے وہ ہمارے پاس میکسی گلوبل ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ لیسٹ ہو یا کوئن ٹائگر ہو سکتی ہے یہ دو چھوٹی ایک چینجز ہیں جن کے اوپر لیسٹ ہو سکتا ہے کرنے ہیں جو جس کے اندر میکسی کو پر کوکون بینانس بیٹ بائی بیٹ کوئن ٹائگر اوکی ایکس گئر ڈوٹ آئیو بائی بیٹ اور کوئن سٹور کو آپ نے جوائن نہیں کرنا ہیو بگو پرو کو آپ جوائن کر سکتی ہیں یو بی گلوبل کو اگر آپ کے پاس اتنے یو ایس ڈیٹی نہیں بھی ہیں تو آپ نے ان کے اوپر اکاؤنٹ بنا لینا ہے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لینا ہے کہ ویسی ویریفیکیشن ٹو کمپلیٹ کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی ایک ایک چینج کے اندر پڑھا ہے فانٹ جیسے کوئی لانچ پیڑ آتا ہے تو آپ وہاں پر اس کو ڈیپوزٹ کر کے وہاں پر اس لانچ پیڑ کے اندر پارٹیس پیڑ کر سکتی ہیں اور بعد میں اگر آپ اس ایک چینج سے ویڑا لگانا چاہیں تو وہاں سے ویڑا لگا کر دوبارہ اپنی ایک چینج کے اندر یو ایس ڈیٹی لاؤ سکتے ہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اس لئے آپ نے ان تین سے چار ایک چینج کو جوائن کرنا ہے ایک تو آپ کو یہاں پر نیوز ملتی رہے گی اس ٹوکن کی کہ یہ ٹوکن کس کس ایک چینج کے اندر لیسٹ ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ کو ان ٹوکن سے پروفٹ بھی ہوگا لانچ پیڑ بھی ہوتے ہیں گیو ویڈز بھی ہوتے ہیں ایر ڈروپس بھی ہوتے ہیں ایک چینج کے اندر جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم مجھے بھی لازمی جوائن کریں چینل کو سبکرائب کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم مینیموم ٹائم فریم کے اندر جاتے ہیں اور اس کی مومنٹ کو چیک کرتے ہیں کہ کس طرح مومنٹ کر رہا ہے اب اس کے اندر کیا پمپنگ آ رہی ہے تو اب اگر فیفٹین منٹ کا ٹائم فریم اوپن کریں لیکن اس ٹائم فریم کے اندر چیک کریں کرپٹو کے اندر سیلنگ ہو رہی ہے یو ایس ڈی ٹی بھی سٹیبل ہو چکا ہے اب اس کی مطلب کے فلیکچویشن بھی سٹیبل ہو چکی ہے اور اب اس نے نیچے آنا ہے اگر آپ کو اس پرائز کے اندر ملے فوراں سے بائے کر لینا ہے اس پرائز کے پر بہت کم چانس ہیں اس کی آنے کے لیکن 0.005123 تک اگر آپ کو ملے تو اس کو بائے کر سکتے ہیں میرا اپنا ایک تجربہ ہے کرپٹو کے اندر جو میں نے ٹائم لگایا کرپٹو میں اس حساب سے کیونکہ اس پرائز کے اندر اس نے آنا ہے آنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر پامپ آئے گا اس کے بعد اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائی اینس تھری ٹوکن لسٹ ہو رہا تھا کوکوین ایکچینج کے اندر لسٹنگ اس کی ہو چکی ہے تھوڑی ڈیلے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹوکن اب لسٹنگ کے اندر نہیں ملے گا ہائی اینس فور آ رہا ہے ہائی اینس تھری نہیں آ رہا ابھی تک پانچ بجے لسٹ ہو جانا تھا ابھی تک لسٹ نہیں ہوا اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی اس کی جو پری سیل تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا ایف ٹوکن کا کہ یہ ٹوکن ہائی اینس تھری لسٹ ہو رہا ہے تو ایف ٹوکن کو بائے کر سکتے ہیں چلیں جی ہم اپنا وہ والا ٹارگٹ بھی چیک کرتے ہیں ٹین پرسینٹ پاپ پمپ میں کھڑا ہے ٹوکن کراف اپن کرتے ہیں ٹوکن کے اندر کیوں پرسنٹ ایج اتنی زیادہ آئی ہے 1.6 کو ٹچ کیا ہے آپ نے اس نے 15 منٹ کا ٹائم فریم میں نے اپن کیا ہے میں نے کلیلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی ہو جائے پاپ ہونا ہے ٹھیک ہے پچھلی کینڈل 2 ڈولر کیا ہے تو ہم اس کو اپن کر لیتی ہیں ٹوکن میں ٹائم فریم کے اندر جو کے میں کلیلی نظر آ جائے گا ٹائم فریم کے اندر اس نے پاپ لگایا ہے یہ والا پوائنٹ 1.1.1 پوائنٹ تو نہیں یہ والا 15 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر ہی جاتی ہیں جو ہمیں کلیلی نظر آ رہا ہے یہ والا 1.6 کو اس نے پاپ کیا ہے 15 آور کے ٹائم فریم کے اندر اب اگر اس چیز کا پروف چاہتے ہیں آپ تو ویڈیو میری پچھلی بات کر لیں میں نے سیل کے بارے میں بتایا تھا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس ٹوکن کو بائی کر لیں میں نے جو ٹارکٹ دیا تھا وہ اب جب پرائز اسی پرائز کے پر میں نے ٹارکٹ دیا تھا ون پوائنٹ تھری سکس یا تھری فائف کے اوپر تھا تو میں نے کہا تھا اسے بائی کر لیں اوپر اس نے جانا ہی جانا ہے کوئی سے روک نہیں سکتا اوپر جانے سے یہ اوپر گیا ہے 1.6 کے اوپر جو کہ 10% پروفٹ کوئن اس کے بعد بھی یہ کافی نیچے رہا ہے توکن جو کہ ارموست 1.2 کو اس نے ٹچ کیا ہے لسٹنگ کے بعد بھی اس کے اندر کافی زیادہ سیلنگ ہوئی ہے جو کہ یہ پوائنٹ کے بات کریں تو یہ 1.2 کے اوپر آیا ہے یہ وارا ٹوکن 24 آورز کے اندر سیلنگ کے اندر 1.2 یا 3 کے اوپر 1.3 کے اوپر آیا ہے اگر جنہوں نے ادھر بائی کیا ہے تو 1.6 کے اوپر گیا ہے تو ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے لیکن جنہوں نے میرے پوائنٹ کے اوپر جو میں نے بتایا تھا ادھر بائی کیا ہے ان کو تھوڑا کم پروفٹ ہوا ہے پروفٹ ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ کرپٹو میں آپ ایک ہی دن لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں وہ جتنے بھی آپ کو بتا رہے ہیں وہ سب سکرم بتا رہے ہیں مطلب اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کرپٹو کے اندر آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ ہو کوئی ٹوکن لسٹ بھی ہوتا ہے تو اس کی پرسنٹ ایج بھی اتنی رہتی ہے کہ ہمارا جو ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ آلموسٹ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بائنگ سیلنگ کرتے ہوئے جو پرائیس کے اندر مل رہا ہوتا ہے ٹوکن اس کی اتنا ہی اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اب چینل کو سبکرین کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ